یار ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ایک بات بولنا چاہوں گا میرا ایک دوست ہے یار آپ بھی سب دوست ہی ہیں ہم ایک فیملی ہیں جو میرے سبسکرائبر ہیں یار ایک خاص قسم کا دوست آپ بول رہے ہیں کل ان سے میری بات ہو رہی تھی تو مجھے بول رہے تھے کہ ہاں بھی سنا پاکستان کے حلات اور تیرا تو کام یہی ہے مختری ویڈیو میں دیکھتا رہتا ہوں تو بتا آجاؤں پاکستان کی ابھی ویٹ کر لوں میں نے اس کو بولا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ادھر ہی ویٹ کر لے وہ بولتا یار کیا مسئلہ ہے پہ پہلے ہی دو سال ہو گئے ہیں میں نے بولا تمہارے گھر میں گھربت کا کوئی مسئلہ ہی ہے نا تم کماتے ہو بھیجتے ہو وہ یہاں پر اپنے اخراجات یعنی جو بھی گھر کے فیملی کے اخراجات ہیں وہ پورے کرتے ہیں اس کے بعد کچھ رقم سیف بھی ہو جاتی ہے چاہے کسی پلوٹ کی کس چلی ہے چاہے آپ نے کو کمیٹی مگرہ ڈالی ہوئی ہے تو اگر پاکستان کے جو موجود حالات ہیں نا بھائی ان کو دیکھتے ہوئے ابھی ویٹ کر بولتا کب تک میں نے بولا جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے ہیں بولتا ہے بھائی پاکستان کے حالات تو ٹھیک ہیں ریال نیچے آرہا ہے ڈالر نیچے آرہا ہے میں نے بولا ریال اور ڈالر نیچے آرہے ہیں مہنگائی نیچے نہیں آرہی ہے برحال آپ کو ویڈیو میں بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈالر کا ریٹ ہے مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں میں ایک چیز پہلے کلکولیٹ کر رہا تھا وہ میں کلکولیٹ کر لوں اس کے بعد ہی آگے بات کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ نے تھمنل میں پڑھ لیا ہے جی کہ اگر اس وقت ہم پانچ لاکھ روپے پاکستان بھیجیں تو آپ کو کتنے ریال بھیجنے ہوں گے جو کہ آپ کے پانچ لاکھ روپے پاکستان میں بن جائیں آپ اس کو یار آپ مثال کا طور پر دو ہزار بھیج رہے ہیں تو آپ خود ہی کلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا لیکن اس وقت اگر آپ پانچ لاکھ بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو پانچ لاکھ اس وقت پاکستان میں اگر آپ سینڈ کر رہے ہیں تو آپ کو چو سٹھ سو چو سر سو نائنٹی تری یعنی کہ پانچ سر سو ریال بھو رہے ہیں یعنی کہ چھ ہزار پانچ سو ریال چاہیے آپ کو پانچ لاکھ روپے پاکستان میں سینڈ کرنے کے لیے اور یہاں پر ایک چیز اور ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ اس وقت اگر آپ یہی مثال کا طور پر پانچ سر سو ریال پاکستان ساتھ میں لے کر آ رہے ہیں تو آپ کے پانچ لاکھ دس ہزار بن جائیں گے یعنی کہ دس ہزار کا آپ کو فائدہ ہو جائے گا اوپن مارکیٹ پاکستان میں بیسٹ ہے جی ریال کی ڈالر کی نہیں تو یعنی کہ سعودری پر کی نسبت آپ کو یہاں پر ایک آدھ روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے اگر آپ ریال وہاں سے لے کر آ رکھیں ہیں تو آج کی ویڈیو میں ڈالر اور ڈالر کے مطلق بات کر لیتے ہیں آج جمعہ رات کا دن چر رہا ہے اور کل چھوٹی ہے جی جمعہ رات والے دن میری ویڈیو تھوڑی لمبی ہوتی ہے میں پہلے ریال ریٹ اور ڈالر ریٹ بتا دیتا ہوں میں اس کے بعد کچھ باتیں ہو جائیں گی جیسا کہ مثال کا طور پر ڈالر میں ڈالر کے مطلق آپ کو بتا دوں چلو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں میں ڈالر کا آج کا جو ریٹ ہے بھائی وہ ہے تقریباً دو سو ستاسی روپے پینسٹھ پیسے راؤنڈ میں کل کی نسبت تقریباً آج پھر ڈالر سستہ ہوا ہے پچاس پچپن پیسے ڈالر آپ کو پتا ہے روز پچاس ایک روپے پچاس پیسے ایک روپے سستہ ہو رکھا ہے سٹیٹ بینک میں اور اس میں دوسری چیز یہ بھی آپ کو بتا دوں میں کہ ریال ریٹ اب بھی جیسا کہ ڈاؤن ہوئا ہے میں اس کو ڈاؤن بولتا ہوں دیکھیں سیمنٹی سیمن راؤنڈ میں ساڑھے چھتر ساڑھے چھتر کے راؤنڈ میں آپ کو ریٹ داتوں بینکوں کے حساب سے ریال بھی اس وقت ڈاؤن ہوئا ہے ریال ریڈ کب تک بڑھے گا میں اس کے مطلق چلو یہ بھی انٹر کرتا چلو یہ قصہ بھی شورت سا دیکھیں آج سے زیادہ لمبی بات نہیں ہے آج سے چند ماہ پیسے چلی جائیں چند ماہ کیونکہ میرا کام ہے سوشل میڈیا کی اوپر اور میں ورس اپ نمبر شیئر کرتا رہتا ہوں مختلف ویڈیوز میں اپنا اور جوازات اینڈ سفارہ اینڈ مکتوے عمل سے بہت سے مسائل کو لے کر پردیشوں کو اپ ڈیٹ بھی کرتا رہتا ہوں ورس اپ نمبر اپنا شیئر کرتا رہتا ہوں کہ بھائی اس مسئلے کا یہ ہے اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جو کچھ بھائیوں کے کام بغیرہ بھی کرواتے ہیں تو برحال یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ ابھی آج بھائی نے رابطہ کیا تو چند ماہ ان سے پہلے رابطہ ہوا تھا تو اس ٹیم دو سو ریال کے بارہ ہزار بن رہے تھا پاکستان یعنی کہ ساٹھ روپے ریٹ تھا اس وقت ساٹھ پاسٹھ تو ابھی چند ماہ پیچھے جلیں گے تو بھائی ساٹھ باسٹھ پینسٹھ ریٹ تھا آپ کو پتہ یہ دو تین ماہ کے اندر ہی ریٹ اسی کے اوپر پہنچا اور ابھی تین روپے کم ہو چکا ہے تو مزید ریال کب تک بڑھے گا تو دیکھیں اس کے مطلق یہ میں ابھی کوئی بھی بندہ میں کا کوئی بھی بندہ کو گرنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ آنے والے ایک ہفتے کے بعد دس دن کے بعد بڑھ جائے گا لیکن یہ ضرور ہے بھائی کہ میرے مطابق مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے اسی اکتوبر جیسا کہ اکتوبر شروع ہونے والا ہے اور اکتوبر کے لاس تک مجھے لگ رہا ہے ریال میں بہتری شروع ہو جائے گی ڈالر مزید ڈالر اوپر جانا شروع ہو جائے گا اور کچھ مینے نیوز کچھ خبریں ایسی بھی دیکھ رہا ہوں میں کہ جن کے مطابق جو ڈالر ہے وہ ساڑھے تین سو روپے کراس کرے گا نومبر اینڈ دسمبر میں اور آج سے تقریباً ڈیڑھ دو ماہ پر اگر بعد کی بات کر لیں تو ظاہری سے بات ہے اگر ڈالر بھائی ساڑھے تین سو کراس کرے گا تو یہ کنفرم ہے پھر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ریال بھائی نوے پلس ہنڈرڈ کے اوپر بھی جا سکتا ہے جی نوے پلس میں تو چلا ہی جائے گا اگر ڈالر ساڑھے تین سو کراس کرتا ہے تو بالحال یہ تو آنے والے وقت کے متعلق بات ہیں اور دوسری طرف ایک چیز اور ایڈ کر دوں میں اگر ریال ریال جیسا کہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ تین روپے ریال آج بھائی سستا ہوا اور سوری آج نہیں یعنی چند دنوں میں اور ڈالر آپ کے سامنے پندرہ سے بیس روپے سٹیٹ بینک میں سستا ہو چکا ہے تو یار اس چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں مہنگائی بھی تو کم ہونی چاہیے نا مین مدے کی بات ہی یہی ہے یار ایک چیز آپ کم کر رہے ہیں جیسا کہ پردیسی کے ایک پردیسی میں بولتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کے ویڈیو میں سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں وہی بات آ جاتی ہے کہ کسی کا اگر باہر ہے تو وہ روزی روٹی کھا رہا ہے یہاں پر تو دیکھیں اگر اس کی سیلری بڑھ رہی ہے سیلری خود بہ خود بڑھ رہی ہے نا آپ کی جیسا کہ ریال مہنگا ہو تو پردیسی کی سیلری خود بہ خود بڑھتی ہے تو پاکستان میں اس حساب سے مہنگائی بھی بڑھتی ہے لیکن آپ کی سیلری آپ کی تنہا بڑھ جاتی ہے تو ابھی وہ بندے کچھ بولیں گے جیسا کہ آپ پہلے دو ہزار ریال بیجتے تھے تو بھائی ایک لاکھ بیس بنتا تھا ابھی دو ہزار بیجیں گے تو کتنے بڑھیں گے تقریباً ایک لاکھ پچپن راؤنڈ میں ٹھیک ہے جی سیلری آپ کی بڑھ گی نا خود بہ خود کیوں ریال مہنگا ہو گیا لیکن پاکستان میں اس حساب سے مہنگائی ہو گئی لیکن ریال اگر سستہ آپ نے کرنا ہے ڈالر سستہ کرنا ہے تو مہنگائی بھی کنٹرول کرنا مین مدہ تو یہ ہے پھر مہنگائی بھی ہر چیز نیچے آنی چاہیے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو برحال جی اگر آج کے ہم ریال ایٹ کے مطلق بات کرنے ڈالر ایٹ تو آپ کو میں بتائی چکا ہوں میں ریال ایٹ کے مطلق بات کرنے تو آپ کو ایکسچینج ریٹ پہلے آج کا دکھا رہوں میں وہ ہے جی چھتر روپے سکس سیون سکس نائن چھتر روپے انتر پیسے ٹھیک ہے جی اور اگر ہم بات کر لیں انڈیا کی بائیس روپے اٹھانہ پیسے بنگلہ دشی ٹکا انتیس ٹکے ترتالیس پیسے اور مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتائی چکا ہوں میں ویسے بات کریں ہم امراتی درہم کی تو نائنٹی سیون بھئی ریال سے اچھا ہے ریال سے اس کی ویلیو زیادی ہے امراتی درہم کی اور بہرینی دینار کی بات کریں تو وہ تو بھائی کیا بات ہے ان کے دس پیسے ہیں اور ریال ایک ہے یہ ہے بارال جی مختلف بینکوں کے حساب سے اگر بات کریں تو ویسٹرن یونین کا آج کا ریٹ آپ کو بتا دوں میں کہ چھتر روپے پچھپن پیسے آج کا ویسٹرن یونین کا ریٹ ہے اور ان کی دس سترہ اور تیس ریال فیس ہوتی ہے اگر ہم منی گرام کی بات کریں تو چھتر روپے پینسٹھ پیسے ان کا ریٹ دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر ہم بات کر لیں ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینکی تو ان کا آج کا ریٹ چھتر روپے باسٹھ پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر ہم بات کر لیں تحویل راجی راجی بینکی تو انکارڈ کرٹ چھتر روپے پنتالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر ایس ٹی سی پیک کی بات کریں تو انکارڈ کرٹ چھتر روپے سکسٹی ایٹ پیسے چھتر روپے ستر پیسے بور رہے ہیں آپ اور دس سترہ اینڈ تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اکثر بھائی 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 کمنٹ کر کے بولتے ہیں یار آپ نے جو ریٹ دا ہے اس میں تھوڑا دس بیس تیس پیسے پیسے کا ڈیفرنٹ پاکستہ نہیں پیسے کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے میری ریٹ میں ایسا نہیں ایک ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہی ریٹ آپ بعد میں بینک بھیجنے جائیں گے تو اس سے دو روپے کم یا دو روپے زیادہ لگ جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے ایک بندہ بینک میں پیسے بھیج کیا رہا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ جا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا آپ کی اور اس کے ریٹ میں ڈیفرنٹ ہوگا یہ بھائی ہر گھنٹے کے حساب سے ریٹ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے تو برحال یہ اگر بات کرنے فوری بینک بینک جزیرہ کی تو ان کا آج کا ریٹ چھتر روپے انچاس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اگر بات کریں انجاز بینک کی تو ان کا آج کا ریٹ چھتر روپے انتالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اگر آپ کوئی پیسے بیجنا چاہ رکھے ہیں تو کوئی پیسے آج کا ریٹ چھتر روپے بہتر پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ مزید اگر بات کر لیں آنے والی دنوں کے مطلق تو ریال ہو سکتا ہے ایک آدھ روپے نیچے ہو لیکن اس کے بعد اس میں مزید بہتری شروع ہوگی